بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائیولر ٹرپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بجٹ ٹرائیولنگ کے مطلق یعنی کہ آپ اپنے تھوڑے پیسوں سے جو ہے کتنا ٹرائیول کر سکتے ہیں اور کتنے کنٹری میں آپ آرام سے گم سکتے ہیں تو اس کے مطلق آج ہم بات کریں گے آپ چاہے تو آپ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال کسی بھی کنٹری سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ٹرائیولنگ جو ہے بہت آسان ہونے والی ہے تو اس کے لیے جو ہے اس لیے میں نے اس ویڈیو کا جو ہے آپ کو بتایا سٹارٹنگ میں کہ یہ بجٹ ٹرائیولنگ کے مطلق یہ ویڈیو ہے تو بجٹ ٹرائیولنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری میں جائیں تو آپ کے پاس ویزا ہونا تو ضروری ہے اس لیے کیونکہ ویزا ہوگا تو ہی آپ کسی کنٹری میں انٹر ہو سکیں گے کچھ کنٹری ہوتے ہیں جہاں پہ ویزا فری انٹری ہوتی ہے یا رائیول ویزا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو اچھی خاصی آپ یعنی کہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک سٹیمپ لگتی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے اگر فارک زیمپل اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان سے آپ نے بجٹ ٹرائیول سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بائی روڈ ٹرائیولنگ سٹارٹ کریں کیونکہ بائی روڈ جو ٹرائیولنگ ہے وہ بہت سستی پڑتی ہے ٹرائیول بہت چیپ ہو جاتا ہے اگر آپ بائی ائر ٹرائیول کریں گے کسی بھی کنٹری میں جائیں گے تو بائی ائر کا سب سے زیادہ ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ ائر ٹکٹ کا ہوتا ہے ائر ٹکٹ کافی زیادہ کاسلی ہوتی ہیں اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے جتنا ائر ٹکٹ پہ آپ نے حرچ کرنا ہے اس سے آدھے پیسوں میں آپ نے سارا ٹرائیول کر کے واپس بھی آ جانا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ آپ دو تین کنٹری کا ویزٹ آرام سے کر سکتے ہیں لائک اگر آپ پاکستان سے سٹارٹ کریں تو آپ ایران چلے جائیں ایران کا ویزٹ آپ کو آرام سے مل جائے گا ایران کے بعد آپ ایران گھومنے کے بعد پھر آپ آزربائی جان چلے جائیں آزربائی جان کا ویزٹ آپ کو آرام سے مل جائے گا آزربائی جان کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ جارجیا بھی جا سکتے ہیں جارجیا آپ جائیں جارجیا گھوم کے آپ واپس آ سکتے ہیں ایران کے بعد یعنی کہ آپ اگر چاہیں تو ترکمانستان جا سکتے ہیں یہ بیسیکلی یعنی کہ وہ ہے جہاں پر آپ جو ہے بائی روڈ ٹریولنگ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بائی روڈ آگے آپ کو اور زیادہ کنٹری آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے اگر میپ پہ بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کافی زیادہ کنٹری جو ہے نظر آئیں گے ابھی آپ خود بھی میپ پہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ یعنی کہ ایران کے راؤنڈ میں ایران آزربائی جان اور جانجیا اس کے علاوہ آپ دوسرے کنٹری بھی دے سکتے ہیں جہاں پر آپ چاہیں تو آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کو ویزوں کی ضرورت ہوگی اور ویزے جو ہوتے ہیں وہ بڑی آسانے سے مل جاتے ہیں ان کی یعنی کہ ایک محدود فیس ہوتی ہے وہی آپ دیں خود ویزا اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جائے رہا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ویزا اپلائی کریں گے تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میرے بھائی وہ ضروری ہوتی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دینی ہوتی ہے پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو جاب اگر کرتے ہیں تو پیس لپ ہو تو یعنی اگر بیزنس کرتے ہیں تو بیزنس کے لیے آپ کے پاس بیزنس کے ڈاکمنٹ ہونے چاہیے چیمبر آف کامیرس کا لیٹر انٹین نمبر ٹیکس ٹرمین یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ جو ہے آپ پروائیڈ کریں اور ہوتھ ویزا اپلائی کریں تو پھر آپ کو ویزا مل جائے گا اور ان کنٹیز میں یہ ہے کہ سانی سے ویزے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور ویزا لینے کے بعد جو ہے آپ ٹرائیول بھی جو ہے آرام سے بائیڈوڈ ٹرائیول کریں اگر آپ بائیہ ٹرائیول کرتے ہیں لائک آپ اپنے ہوم لائن سے اگر آپ چلتے ہیں پلین پکڑتے ہیں کسی دوسرے کنٹی میں چلے جاتے ہیں کسی بھی کنٹی میں تو آپ تو اڑ کے چلے گے دو چار پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہوگی آپ چلے جاؤ گے وہاں پر لیکن آپ کو زمین کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں یا لوگوں کا یعنی رہن سہن کیسا ہے یا آپ ٹرائیول نہیں کر کے کسی بھی کنٹی کی خوبصورتی کا مطلق تو آپ نہیں سمجھ سکو گے تو آپ جو ہے بہتر ہے اگر آپ بجٹ ٹرائیول پلان کر رہے ہو تو بائی روڈ آپ ٹرائیول کریں میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا بائی روڈ ٹرائیول کرنے سے آپ کو کافی زیادہ چیزوں کا نالج ہوگا آپ کے پینسے بھی بچیں گے اور پھر یہ ہے تھوڑے پینسوں میں دو تین چار کنٹی میٹھ کریں مہنگیں تین سیاں ہوگا بھائی ٹرائیول کریں اگر آپ ٹرائیول کرنے چاہئے تو آپ بنگلہ دیش چلے جائے آپ نپال چلے جائیں اس طرح آپ یعنی دیکھ لیں جو جو ہے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اپ ٹرائیول کریں اگر آپ بنگلہ دیش میں ہیں تو بنگلہ دیش چلے جائیں تو بیسیکل سے چلے جائیں یہ ہے کہ بجٹ ٹرائیولن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھوڑے پیسوں میں آپ زیادہ ٹرائیول کر لیں زیادہ انجائیمنٹ کر لیں تو پلین کی ٹکٹ آپ کو اتنی مہنگی پڑے گی اس سے بہترہ بائی روڈ جائیں آپ یعنی دنیا دیکھیں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ٹرائیولنگ میں کبھی کبھی بڑے بڑے اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے آپ کو ملتے ہیں یہ آپ پر دل چاہتا ہے کہ نمبر ایکس چینج کر لیں تو اس طرح ایک ریلیشن بھی بلڈ ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ ٹرائیولنگ کریں گے بائی روڈ تو آپ دوسرے جو کنٹیز میں جائیں گے وہاں کے نئے کلچر کو بھی آپ جانیں گے کہ کلچر کیسا ہے لوگ کیسے ہیں کیسے ہیں فور کیسے ہیں ٹرائیولنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ ان ساری چیزوں کے لیے بندے کو جو ہے پہلے پریپیئیڈ ہونا پڑتا ہے اگر بندہ ایک ریلی ہوگا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے تو ہی بندہ بھی جو ہے وہ ٹرائیولنگ کا پلان کر کے آپ جائیں کیونکہ ٹرائیولنگ میں آپ کے پیسے بہت بچیں گے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو مین چیز ہوگی آپ کی ٹرائیول ہسٹری بنے گی ٹرائیول ہسٹری کے لیے یہ کبھی بھی ضرور ہی نہیں کیا کہ آپ بنیارَ ٹرائیول کر کے جائیں تانکہ آپ کی ٹرائیول ہسٹر مضبوط ہو بھی ٹرائیول ہسٹی بنتے آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے پاسپورٹ کے اوپر ویزہ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیم پلکھ دی ہےéraین لوڈ کی کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں وہ آپ کی ٹرائیول ہسٹری میں کونٹ ہوتی ہے آپ بائیر جائیں وہ ٹرائیول ہیسٹری میں کنٹ نہیں ہوتا آپ چاہیں بائی روڈ چلے جائیں کیونکہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائی ایر جائیں گے تو شاید کوئی زیادہ فائدہ ہوگا اس سے ٹریول ہسٹری کریئٹ نہیں ہوگی اس سے یہ کہ آپ کی جو جیب ہے وہ تھوڑی زیادہ حال ہی ہو جائے گی ہاں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹریول کریں بائی ایر کا کریں ٹریول اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ مزے کرتے جائیں گے اگر آپ کے پیسے آپ کے پاس زیادہ ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ٹرائیول ہسٹری بھی کریئٹ ہو جائے گی تو تین چار کھنٹی کا ٹرائیول بھی کر لیں گے اور الام سے آپ کو شاپنگ کر کے واپس بھی آ جائیں گے لیکن آپ کو ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں اگر آپ نے بائی روڈ ٹرائیول کرنا ہے تو آپ نے مست جو ہے ملٹیپل انٹری ویزر اپلائی کرنے ہیں اگر آپ ایران جاتے ہیں فرص کریں ایران سے آپ جورجیا جاتے ہیں یا آپ ایران سے آزربائی جان جاتے ہیں تو آزربائی جاتے ہوئے بھی آپ ایران میں جائیں گے پھر آزربائی جان جائیں گے آزربائی جان سے واپسی پر پھر آپ ایران آئیں گے تو اگر آپ کے پاس ملٹی پل انٹری ویزا ہوگا تو ایران والے آپ کو انٹر ہونے دیں گے یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس سنگل انٹری ویزا آپ ایران سے چلے جائیں گے آزربائی جان اور وہاں سے جب آپ واپس آئیں گے تو واپسی پر یہ ہوگا کہ آپ کو پھر وہ انٹری نہیں دیں گے تو اس لیے یہ میں پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے بائی روڈ ٹریول کرنا ہے تو بائی روڈ ٹریول کے لیے آپ کے پاس ملٹی پال انٹریز جو ہے وہ ویزا اپلائی کریں اس کی تھوڑی سی فیض زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ آپ جب جائیں آج 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 آ سکتے ہیں ٹریول آپ کو آسانی سے ہو جاتا ہے تو باقی اگر آپ دیکھیں اگر آپ پاکستان سے اگر آپ چائنہ جائیں چائنہ جا سکتے ہیں آپ تاجکستان جا سکتے ہیں تو تاجکستان آپ کو پتا ہے یہ بھی یہ خوبصورت کنٹری ہے تو بیسکر یہ چھوڑ چھوڑے کنٹری ہے خوبصورت کنٹری ہے اور ان کا جو ہے وہ یہ بجٹ کنٹری ان کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایکسپینسیو ان کے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ایکسپینس آپ کے تھوڑے ہوتے ہیں ہوتلنگ بھی آپ کو سستی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں آپ جو ہے آپ ٹریول کریں گے اس طرح آپ کو ایک مزہ بھی آئے گا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگیا تو اس کو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا سٹے ٹیون پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپنیٹ کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافیز